بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کنزل غرائم میں ہے کہ ایک یہودی لڑکی نوجوان خوبصورت تھی اچانک وہ بیمار ہو گئی اور آنکھیں جاتی رہی دوسری بیماریوں میں اس کے ہاتھ پیار بیکار ہو گئے شہر کے باہر یہودیوں کا اپنا ایک باغ تھا آبو ہوا کی تبدیلی غرص سے یہودی نے اس لڑکی کو باغ میں لے جا کر رکھا اور خود دیکھ بال کرتا رہا اور باتوں سے اس کا دل بہلاتا ایک دن یہودی کو شہر جانے کی ضرورت ہوئی تو بیٹی کو کھلا پلا کر تسلی دے کر شہر کو گیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا کام نہ ہو سکا جس کی وجہ سے مجبوراً شہر میں ہی رہ گیا لڑکی نے تنہا باغ میں رات گزاری مگر باپ کے نا آنے سے رنج جدا تھی صبح دوسرے درخت پر کسی پرندے کے رونے کے آواز سونی چونکہ وہ خود غمزدہ تھی لہٰذا پرندے کی غمناک آواز کے طرف متوجہ ہوئی اور کسکتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی یہاں سے پرندے کی دردناک آواز آ رہی تھی اس درخت کے نیچے نابینہ ہونے کے سبب مو اوپر اٹھایا حکمِ الٰہی سے ایک گرم کترہ اس کی آنکھ میں گرا اور فوراں ہی وہ آنکھ روشن ہو گئی تو دیکھا کہ ایک پرندہ جس کے پرو سے کترے ٹپک رہے ہیں ایک کترہ اس کے ہاتھ پر گرا اور وہ ہاتھ درست ہو گیا تو ہاتھ پھلایا تو وہ کترہ لے کر دوسری آنکھ میں ملا تو وہ بھی روشن ہو گئی اب اور کترے لے کر ہاتھوں پیروں اور بدن پر ملے اور بالکل وہ تم درست ہو توانہ ہو گئی باغ میں گشت کرنے لگی یہودی آیا تو اس نے ایک عورت کو باغ میں سیر کرتے دیکھا اور اپنی بیٹی کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہاں نہ پایا تو پریشان ہو دوڑ کر اس عورت کے پاس گیا اور کہا میری ایک بیمار اپاہج نابینہ بیٹی یہاں تھی وہ کہاں ہے وہ بولی اباجان آپ کی وہ بیمار بیٹی میں ہی ہوں یہودی یہ سن کا خوشی میں بے ہوش ہو گیا بیٹی نے سنبھالا جب ہوش آیا تو معلوم کیا بیٹی نے پورا واقعہ سنایا باپ کو لے کر اس درخت کے نیچے آئی اور وہ پرندہ دکھایا کہ یہ عجیب و غریب مبارک پرندہ جس کے پرو سے گرے ہوئے کتروں کے ذریعے مجھے صحت ملی یہودی نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے خون علود یہودی بولا اے مبارک پرندے تیرا کیا حال ہے یہ خون کیسا ہے اور کس کا ہے حکم الہی سے وہ پرندہ بولا کیونکہ ہدایت ملنا تھی اور فصیح زبان میں کہا کہ کل ہم سب پرندے اپنے آشیانوں سے دانا اور تنکے کی تلاش میں تھے دوپہر کو جب سخت پلو چلنے لگی تو ہم سب یہ اکثر فلان جنگل میں فلان درخت پر جمع ہو کر اپنے اپنے کھانے کی باتیں کر رہے تھے یکہ یک حضرت سیدنا امام حسین من رضی اللہ تعالی عنہ سورج کی تپش اور دوب میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں ہیں اور تم درخت کے سائے میں ہو زمین و آسمان والے ان کی مظلومیت سے غمناک ہیں اور تم آبودانہ کی فکر میں ہو پس ہم سب بالاہام ربانی کربلا کی طرف روانہ ہوئے پہنچے تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے اور خون آپ کے جسمیں اقدس سے جاری تھا ہم سب رونے لگے اور میں نے خود کو آپ کے خون میں گرا دیا اور لڑتا رہا یہ وہی خون ہے جو میرے پرو سے تبک رہا تھا اور جہاں یہ خون گرتا ہے وہاں خیر و برکت ظاہر کرتا ہے یہودی نے جب یہ سنا تو بولا حضرت حسین کے جد کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول نہ ہوتے تو ان کی اولاد یہ بزرگی نہ پاتی اور میری بیٹی ان کا ترات خون سے صحت نہ پاتی پھر وہ تمام اہل و ایال کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور جب کوئی اسلام قبول کرنے کا سبب دریافت کرتا تو یہی واقعہ پوری تفصیل سے بیان کرتا